نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں ابراہیم علیہ السلام کی مزید تین دعاؤں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بہت دنوں تک اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد سے نہیں نمازا یہاں تک کی مفسرین نے لکھا ان کی عمر اسی سال سے زائد کی ہو گئی لیکن اس دوران ابراہیم علیہ السلام مسلسل اللہ رب العالمین سے دعا ماتے رہے کیا دعا بڑی مشہور دعا ہے جس کو سورة الصافات کے آیت نمبر سو میں اللہ نے ذکر کیا ہے رب حبلی من الصالحین اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد سے نماز دے اب یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ایک تو مسلسل دعا ماتے رہے پیغام کیا ہے کہ ہمیں مسلسل دعائیں ماتے رہنا چاہیے چاہے جس حوالے سے ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں ایک بار دعا ماتے دو بار تین بار تھک جاتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں دعائی قبول نہیں ہو رہی مسلسل دعائیں کرتے جانا رب حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام مسلسل ماتے رہے دوسری بات ہمارے ہاں لوگ اولاد کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اب وہ اولاد کیسی ہو یہ کچھ نہیں کہتے ابراہیم علیہ السلام کیسی اولاد ماتتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صالح اور نیک اولاد رب حبلی من الصالحین اہلہ نیک اولاد دے دے ہمارے ہاں لوگ اولاد ماتتے ہیں جبکہ نیک اولاد کا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے تیسری بات اس دعا کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹا یا بیٹی کا سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ نیک اولاد دے ہمارے ہاں لوگ بیٹا مانگتے ہیں مختلف لوگوں کی یہی حالت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی اہمیت کے حامل ہے جن کو اولاد کی ضرورت ہو یہ دعا مانگ سکتے ہیں نیک اولاد کی دعا مانگیں بیٹا بیٹی کیا ہے وہ اس حساب سے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ پیغام قبول کریں کہ ہمیں دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے دوسری دعا جو آج کی اس مجلس میں ہم ذکر کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بیان کیا ہے وہ دعا کیا ہے دیکھیں اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان خود اپنے لیے زندگی گزارتا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اگر اولاد یہ رب کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ وبال جان ہے اس سے انسان کا نقصان ہوگا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے میرے رب تو مجھے اور میری ذریت کو میری نسل کو میری فیملی کو میرے خاندان کو اے میرے رب نماز قائم کرنے والا بنا دے توحید کے بعد ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور نماز پر سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ سے بتو کی عبادت سے بچنے کی دعا کی دی اور اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب تو مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے آج انسان یا تو خود نمازوں سے غافل ہے یا تو اولاد کو نماز کی تعلیم نہیں دیتا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم اور آپ کو خود بھی نمازی بننا چاہیے اولاد کو بھی نمازی بنانا چاہیے اور خود بھی اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو نماز قائم کرنے والا بنا کر کے رکھنا چاہیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا تیسری دعا جو آج کی مجلس میں ہم بیان کریں گے وہ دعا ہے آج دیکھیں کہ ہم انسان اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو خود اپنے لیے دعا کرنے کی فکر نہیں ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور دنیا کے تمام مومنوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے چاہے ان کے زمانے کے ہوں بعد میں آنے والے لوگ ہوں ہم ہوں یا اور دیگر مسلمان ہوں قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں تمام لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور تمام مومنوں کو معاف کر دے یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا اپنے لئے بھی دعائیں کرو اور دیگر تمام لوگوں کے لئے مومنوں کے لئے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے ان کی سلامتی ان کی حفاظت اور قیامت کے دن حساب میں آسانی کے لئے کمام لوگوں کی خاطر دعائیں کرنا چاہیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ماغے جانے والی دعاؤں سے یہ کچھ اہم دعائیں ہیں اور ان سے حاصل ہونے والا میسج ہے ہم اور آپ کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دعا کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا اللہ حرب العالمین ہم سبی کو ابراہیم علیہ صلاة والسلام جیسا ایمان اپنانے اور انہی کے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی موسیقی